میر باپ کے بگڑے ہوئے اولا مجھے اس کو اس طرف سے کراس کرنا ہوگا آہ میں ہوں چلو مچھلی یہ دیکھ چلو ایتھر باہر اتنے بڑے بڑے ہلو گائی کم بیگوید گریزی بوئی تو آج میں جانے والا ہوں سوس کیونکہ وہاں پہ ایک لیک بنی ہوئی ہے بابرے مزیدار لیک تو کل پرسو میں نے وہاں پہ دیکھا تھا ابھی جا کے میں بیٹھوں گا گاڑی میں اپنا سامن پیک کرتا ہوں اور جا کے گاڑی میں بیٹھتا ہوں ابھی باستر کے چھت پہ بیٹھ چکا ہوں اور یہاں سے نکل جائوں گا ابھی باہر یہ گاڑی کی جو سسپینشن ہے بھائی تکلوں کے یہ بیٹھے بہت رہا ہی ہے دیکھو او بھائی واہ تری لگ رہی آز روی آز موسیقی بھائی ابھی یہاں پہ آپ کو دکھاؤں امیر باپ کے بگڑے ہوئے اولاد چلا بھائی دیکھا مطلب یہی کہتے ہیں پتہ نہیں یہ دیکھو ابھی یہ سارے کے سارے مطلب کپڑے پینے کہنے کے لیے وہ سمجھ میں نے آرہی نہیں پینے کہنے کے لیے وہ سمجھ میں نے آرہی اب کیا کہے سکتے ہیں یار تختی نارک موسیقی وایٹ والا بندہ چوئے وہ مجھ سے پوچھ رہا ہے آپ شادی شدہ ہیں تو میں نے کہا نہیں 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 میں غیر شادی شدہ ہوں اچھا روڑ کے بیچ و بیچ بیٹھ کے وہ والا ولوگ دیکھا میں جو وہاں پہ گیا تھا وہاں پہ گیا تھا بھائی موسیقی 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 یہاں پہ میں کل پرسو آیا تھا اور بلوگ نہیں بن سکی تھی آج میں نے یہ ریسائیٹ کیا کہ یہاں پہ جاؤں گا وہ سامنے وہاں پہ دیکھ رہے ہیں وہ لیک بنی ہوئے تو ابھی میں وہاں پہ جا کے آپ کو سب کچھ دکھاؤں کیا ویو ہے بھائی چھکاس چلو ابھی یہاں سے نیچے چلتا ہوں مجھے راستے کے بیران پتہ نہیں تھا تو یہاں پہ یہ سٹورنٹ والا بھائی مجھے بھروسہ جانتا تھا تو اس نے مجھے بتا دیا کہ یہاں سے نیچے چلے جاؤ تو چلو یہاں سے نیچے چلتا ہوں یہ جو لیک ہے نایار چھکاس بیوٹی پھول جس کو بولتے ہیں وہی لیک سامنے ہے مطلب بلو بلو ہے بلکل بلو ہے یہاں یہ سامنے جو پہاڑ ہے وہ کو کراس کرنے کے بعد سوچتے ہیں اور یہاں میرے خیال میں گریچیا تھی یہاں پہ یہ کیا نہیں کیلئے اس کا کوئی علاج بتاؤ دماغ خراب کر رہی قسم سے مو کھولتا ہونا تو یہ دھوڑے سے پھٹنے لگتی ہے کیا ظلم ہے دیکھو نیچے یہاں پہ چھوٹی چھوٹے مچھلی دیکھو وہاں پہ بہت ساری مچھلی جل پری مچھلی آ جاؤنا میرے باس کھا جاؤں گا تمہیں مسالے کے ساتھ مچھلی پکڑنے کا ٹکنیک بتاتا ہوں یہ جگہ ہے نا اس جگہ پر کوئی جالی لگا دو اور اس جگہ سے پتھر کھولنا سٹارٹ کرو نیچے سے پتھر کھولتے ہوئے آ جاؤں گا نا مطلب ہلاتے ہوئے پتھر یہ وہ کرتے ہوئے جب آگ کی در سے جالی اٹھاؤں گا نہ پھاس جائیں گی دیسی پول بنی ہوئے بھے کیا مصیبات ہے میرے جوتیں ابھی توا ہو جائیں گے پھر سے ابھی کتوں کو تندھا کے یہاں پہ ریت پتھر ہے اور ادھر سے تھوڑی سی جنگل ہے اس کے بعد وہ لیک باب رمضان والی ہے ویڈیو کا ابھی اسے ہی لائک کر دو کیونکہ میں ایک نئی جگہ آپ کو دکھانا والا ہوں جو کبھی کسی نے دکھایا نہیں ہوگا آپ کو ٹھیک ہے سوشل میڈیا پر آپ سرچ کر لو تو یہی لیک میرے نام سائی آرے اس لیک کا نام کیا ہے بھے یہ کا نام گرچہ ہے تو گرچہ لیک کہیں گے نا اور کیا کہیں گے یار آپ ہی بتاؤنا یار یہ جگہ کا نام گرچہ ہے تو گرچہ لیک کہیں گے گرچہ لیک پانی ہے دیکھو اس کا جو میک اپ کرتے ہیں نا ہم کھائے بھی ہم چھوٹی ماتھی کھا رہا ہی ہیں چھوٹی چھوٹی ماتھی وہ دیکھ کے نا مطلب اولتی آنا لگ گئی کس طرح کی چیزیں پھین رہے ہیں انسا میں یار مطلب آلو دگی کچھرے موسیقی اتنے سارے مچھی ہیں اس نے پانی میں گس گیا اپنے کیمرہ ڈالوں گا اور آپ کو دیکھوں گا وہ اترہ کرجالی ہوتی ہے لگاتا ہے اس طرف سے بہت سارے مچھلی پکڑ لیتا اپنے دیکھ رہے ہو اس طرف سے باہر آئی ہی ہے اس طرف سے وہاں پہ بھی تو اس کے اندر مچھلی بہت ہے وہاں پہ آپ نے دیکھ لیا ہے تقریبا دو تین سو سے زیادہ مچھلی تھی ہے اینڈ میں یہاں پیچ جگہ پر تھے خوبصورت لیک ہے یہ مطلب بلو بلو لیک ہے وہاں پہ ایک شپ بنائی ہوئی ہے دور سے باتیں کرنے کی وجہ پاس جا کے دیکھتے ہیں وہاں پیچھ تک ہے اور یہاں ادھر اندر تک ہے بھئی یہاں کتنے بڑی ہے اور اس کے اندر اتنے بڑے بڑے مچھلی ہوں گے کو کھینچ کے باہر نکالوں گا اور نیچے اس میں پانی بھر گیا وہ نکال کے نہ میں بیٹھ سکتا ہوں اس کو کھینچ کے باہر نکالتا ہوں اور اس کو بنائنا سٹارٹ کرتا ہوں اس کے اندر بیٹھ کے اندر جائیں گے ان میں پانی بھر چکی ہے ابھی یہ سارے میں اتار کے خالی کر کے دوبارہ سے لگا کے اس کو پھر میں سٹ کروں گا اور اس کے اندر بیٹھوں گا حالتی خراب ہو گئی مگر کشتی بھانگ گئی بھائی یار آپ کو بھائی کیا نہیں کر سکتے نکل جاتے اہہ اہو بھائی دباہ مد دینا بس آئیمین دبلہ چلو بات یار یہ ہوا چلا رہی ہے مجھے یقین کرو واہ واہ کیا بات ہے یہاں پہ جالی مل گئی اور یہاں پہ نیچے ایک مچھلی بھی مل گئی کیا مسئیبت ہے میں کشتی پہ بیٹھا ہوں اور چپو مار رہا ہوں مار 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 کی دیکھ رہا ہوں ہوا ادھر سے مجھے دھکا دے رہی ہے ایک ہی جگہ پر ہوں کیا مسئیبت اب اس سے میرا مچھلی پکڑ سکتا ہوں مچھلی پکڑنے کے لیے میں ایک جال بناوں گا واہ مزا ہی آجی کیا رہا ہے جلو اب اس سے میں سکتا ہوں گا جال بن گئی ابھی تو چلا بھی مچھلی ڈھوٹتے ہیں یہاں پہ اینڈ میں ہوں گے مجھے پتا ہے اس طرح چلاتے ہو جانا پڑے گا انہیں سارے مچھلی دیکھو انہیں سارے مچھلی کیا ہی بتا ہوں یہاں لیکن ان کو شک ہو گئی ہے ہاں پہ دیکھ رہے ہو یہ دیکھو نیچے مچھلی یہ دیکھو مچھلی او بھائی یار یہ دیکھو کافی بڑی ہے ایک انگلی جتنی بڑی ہے یہی سے جالی دون کے لاتا ہوں کیونکہ یہ جالی پھٹ گئی ہے مچھلیوں کا سیزن نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ بڑے ہونے کے لیے کافی ٹائم ہے وہاں پہ گھر بڑی گیا چھوٹے چھوٹے ہیں صرف اب یہ بڑے ہونے کے لیے کافی ٹائم ہے مزا ہی آگی یار مزا ہی آگی بہت ضرور ہے ہمارے ہی آگی سے یہاں تک واؤ تیرے کے لیتا گرم پانی ہے یہاں پہ آگا ہوں یہاں پیچھے کے سائٹ پر بھی ایک چھوٹے سی طالع بنی ہوئے گھر بنا رہے ہیں میرا خیال میں اس طریقے سے یہاں پہ بھی آیا مچھلی یہ دیکھو یہ دیکھو ہوئے ہوئے کیا مزا ہے اسی چیز کے پر ہوتا ہوں تو میں یہاں سے یہاں تا ہی نہیں میں جس چیز کے پیچھے آیا تھا وہ تو پوری بڑی دیکھ مل کے یارتیوں کو اسنی بڑی جالی میں باہر باہر کے پاکڑوں گا مچھلی دنگ 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 ہر چیز کے پر جی چھپکڑی کی میں بھئی میں جو آپ کو کہہ رہا تھا ابھی دو بندے آگئے تو وہ مجھے شانت ہے گل گل ہوگی مزیدار پانی ہے نا یہ کہہ رہے ہیں ہمیں بھی ویڈیو میں لاؤ نہیں یہ میں کون سی بڑی مات پہنے مالی کو مالی کو مالی کو آموم ابھی کمی گیری ہے ابھی کمی گیری ہے ابھی انہوں نے تیر کم کام پاکا ابھی میری چمدہ میں پیسے تھے بھولیا تھا بھی او بائی یہ ک کمی گیری ہے یار چاہو ۸ۤ ابھی کیمری میں پانی گئی مچھلی ایک دو تین چار پانچ پانچ پکڑ لیا یار پانچ مچھلی ایک بڑی مچھلی ایک دبے میں لے جاؤں گا آپ نے ساتھ جاؤ بھائی تمہارا گھر یہ ہے جاؤ جاؤ دس بیس پکڑ کے لے جاؤں گا اور وہاں پہ کسی ٹپ میں رکھوں گا دوست کیا کہہ رہا تھا پتا ہے آپ کو وہاں پہ ہم نے ڈیرڈ سو مچھلی پکڑی تھے کہہ رہا ہے جالی ڈال کے ڈیرڈ سو مچھلی مچھلی آہ مچھلی باہر ہے مچھلی تقریباً پانچ سو مچھلی سے زیادہ ہے اس چیو کے پر غور کرو آپ کی دیکھ جائیں گے دیکھا ابھی اس بوٹل کے اندر میں مچھلی ڈالوں گا یہ سارے اندر جاں یہ دیکھو یہ کتنے بڑی ہے بھائی یہ یہ پچھلی جلتی رانی ہے جیون اس کا پانی ہے پھوڑی سے بڑے بوٹل میں ڈالوں گا بازار سے اوپر بوٹل نہیں مر رہی تھی تو اس میں ڈالا دیکھو کتنے سارے مچھلی ہیں میں نے ہی اتنے پکڑے تو سمجھ لو نا یار اندر کتنے بڑے بڑے ہوں گے اتھر باہر اتنے بڑے بڑے یہاں پہ دیکھو نیچے کتنے سارے ہیں یہاں بھی یہاں پہ دیکھو واو کسی باہل ٹی میں ڈالوں گا ہورڈن کو بڑے کر کے بڑے سے پھر ان کے بچے نکالوں گا پھر بچے نکال کے پیٹھو پڑے کروں گا پھر ان کے بچے ہوں گے پھر ایک فارم ڈالوں گا پھر فارم میں بہت سارے ان کے اندے ہوں گے پھر وہ انڈوں سے دھمچھلی ہوں گے پھر مشہلی ان سے دوبارا اور مچھلی ہوں گے میں امیر بھائیں جاؤں گا میں کورنپتی بھائیں جاؤں گا تو چلا بھائیں گو لے کی چلتے یہ جیل کیسے لکھی ضرور بتا دینا کمنٹ میں ضرور بتا دینا کیونکہ میں آپ کو اسی طرح کے نئے نئے جگہ دکھاتے دیتا ہوں ابھی کبھار چلنجز بھی کرتا ہوں میں نے ڈیسائیٹ کی ہوئی ہے کہ ایک چلنج کروں گا اب یہ اتنا خوبصورت جگہ آپ کو دکھا دیا اور یہاں پہ بہت سارے مچھلی ہیں یہ دیکھو میرے ہاتھ میں یہ مچھلی واو یار اتنے بڑے بڑے مچھلی اب وہاں آگی سے بھی تھوڑے مچھلی پکڑیں وہ بھی اپنے سارے لے جاؤں گا اور اپنا اپینین ضرور پیش کرنا ضرور جب میں ایک پیسہ نہیں ہوتا کہیں سے کہیں نکل جاتا ہوں صرف بیس روپے ہیں چمدے میں اس بوٹال میں ڈالوں گا ان کو کافی دور اقریب بیس منٹ لگ جائیں گے یہاں سے روڈ سے وہاں پہنچنے میں بیس منٹ لگ جاتے ہیں گرمیوں میں یہ پول ہٹاتے ہیں کیونکہ یہ جو گاڑی پول ہے مطلب لکڑی سے بنائی ہوئی آپ نے دیکھا تھا اصل میں جانے کے لیے پیچھو وہاں پہ ایک بڑی سی پول ہے ابھی میں جا کر روڈ میں انتظار کروں گا کوئی گاڑی آئی گی تو بیٹھ کر ڈائریک نکل جاؤں گا ہنزا اگر گاڑی نہیں ملی تو یہاں پہ بیٹھ کروں گا اور اسی گاڑی پہ جاؤں گا جس گاڑی پہ میں آیا ہوں یہ میرے انڈے میرے وہ پھارام میرے وہ روڈوں پہ سے تباہ ہو گئے میرے مچھری سارے مر گئے دیکھو سارے کے سارے مر گئے شیٹ کافی بیٹھ کرنے کے بعد یہ کوسٹر یہاں پہ آگئی اب اس کوسٹر میں بیٹھ کے دوبارہ اسے میں جاؤں گا اور گاڑی کو پر ابھی بیٹھ گیا تو یہ چلو بھی چلتے ہیں یہاں سے یہاں پہ کھانا مانے شانہ سب کچھ کھا لیا ابھی میں ہوتل پہنچ چکا ہوں اور اتنی سردی تھی کیا ہی باتا ہوں ہوا لگ 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 کے آنکھ میں آنسو بھر کے رباب اے صحیح سے بھرتن دو نا نہیں دو گے تو تجھے دو دوں گا ان سے نیکس لوگ میں اسے رکے چھکاز ہو گے بإمكان اتنی دو گا جی بھر کے بیٹھ موسیقی 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 موسیقر موسیقی موسیقی موسیقی